اس طرح ہے کہ یہ سب سے کومن ڈیزیز ہے جس کا آج ذکر ہو رہے ہیں اس کو ہم اپنی آم زبان میں اگزیما کہتے ہیں چمبل اردو میں کہا جاتا ہے اور بالکل آم زبان میں ہاؤس فائف اگزیما اس کو ہم کہتے ہیں بکس میں بھی منشنڈ ہے ہاؤس فائف اگزیما کرونک اگزیما اگزیما فہینڈ چمبل جس کو کہا جاتا ہے ایک دفعہ یاد رکھیں جس طرح جو کیمیکلز ہیں ایک دفعہ کوئی ایلرجک ہو جائے اس سے تو بس وہ پھر ساری زندگی اس سے ایلرجک ہو جاتا ہے پھر جب وہ کیمیکل جب وہ سوپ ڈیٹیجنس دوبارہ آپ کے ہاتھوں کو لگیں گے تو دوبارہ سے وہ والا رییکشن آئے گا اور وہاں چمبل بنے گی ہاتھ پھٹنے شروع ہو جائیں گے وہ دوبارہ ایک پروسس ہر بار شروع ہو جائے گا بہت کومنلی یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ یہ اپنا عورتوں میں نیچرلی عورتوں میں کیونکہ گھر کے کام عورتوں نے کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جب آتی ہیں عورتیں تو ہم جو ہی ہاتھ ان کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا question ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ کام کرتی ہیں سابن اور یہ اپنا جتنے ڈیٹیجنس وغیرہ سوپس ہیں ان کے علاوہ جب یہ سبزی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ لسن ادرک پیاز یہ وہ irritants ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کے اندر ان میں irritants ہیں جو irritate کرتی ہیں جا کے سکن کو اور یہ نہیں کہ ہر ایک کو وہ ہو جس کو irritation ہوگی سمجھیں ایک ہی گھر میں دو لوگ ہیں چار لوگ ہیں لیڈیز ہیں اور ایک کو ہاتھ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں باقی وہی بہنیں ہیں باقی گھر کے لیڈیز ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا تو ایک کو ہونے تو سب کے ہاتھ پھٹیں گے اس حابن سے یا کسی چیز سے جو ایک دفعہ allergic ہو گیا اس کو وہ چیز develop ہو جاتی ہے اب اس میں بہت important ہے کہ ہم مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کا اب یہ چیز تو develop ہو گی آپ کے اندر جب بھی آپ نے کرنا ہے تو اس میں ہوتا ہے احتیاط سے بڑھ کے علاج احتیاط is very important اگر ہم کہتے ہیں آپ احتیاط کر لیں آپ کو کسی treatment کی دربی نہیں آنا پڑے گا علاج سے بہتر ہے علاج سے بہتر ہے وہاں مریض کو کہتے ہیں کہ آپ gloves پہن کے جو plastic کے موٹے gloves ہوتے ہیں سن سبزے کپڑے وغیرہ سارے دھوئی کیے اس کے بعد اتار کے ان کو رہ دیں اس سے ابھی تو مسئلہ آتا رہا بہت سارے خواتین کہتے ہیں plastic کے جیسے موٹے ہوتے ہیں وہ gloves وغیرہ وہ پہن لیتے ہیں لیکن جب اب آپ گیلے gloves اتار دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ خوشک ہوتا ہے تو gloves ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں خواتین کہتے ہیں اچھا میں اب اس کو الگ کیا کروں میں ایسے ہی دھو لیتی ہوں بلکہ اس میں ایک اور وہ پرابلم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس پلاسٹک سے بھی جو gloves پہنتے ہیں روبر کے ہوتے ہیں اس سے بھی اچھنک شروع ہوتا ہے ان کے لیے میں کوئی چیز بتاتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے تو ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ جیساں ایک انر گلوز ہوتے ہیں کپڑے کے کٹن کے یہ جیساں کرکٹرز پہنتے ہیں انر گلوز پہنتے ہیں تو وہ ایک انر گلوز ہوتے ہیں وہ پہنے پہلے وہ بلکل ہاتھ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور وہ کپڑے کا کٹن کا ہوتا ہے جو الرجی نہیں کاوز کرتا اس کے اوپر وہ والے دوسرے گلوز پہن سکتے ہیں پھر نہ وہ گلوز گیلا ہوگا کیونکہ اس نے انر گلوز بھی پہنا ہوا ہے تو اس لیے وہ پہلے پہن کے تاکہ وہ الرجی بھی نہیں کاوز کرے وہ والا گلوز جو ربر یا پلاسٹک جو باہر سے لگ رہی ہے ہاتھ کو اس سے بھی تو الرجی آسکتی ہے کوئی بھی چیز آپ کے سکن کو کہیں بھی لگے جا کے it is very common یہ والی جو ڈیزیز آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں چمبل کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک دفعہ گر چمبل ڈیویلپ ہو گئی ایک دفعہ اگزما آ گیا ہاتھ پھٹنے شروع ہو گئے وہاں پر اب کیا ہوگا آہستہ استہمہ کیونکہ ہاتھ پھٹ گیا ایک جگہ وے بند گیا وہاں پر انفیکشن جانے کا تو جب انفیکشن جائے گی جو جرسیم ہماری اس وقت ایٹموسفیر میں ہے بیکٹیریاز ہیں وہ انفیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے وہ بیکٹیریاز اندر جائے گا وہ انفیکٹ کرے گا وہاں پر انفیکشن آ جائے گی پیپ پڑے گی پس پڑ جائے گی تو بجائے آپ ایک بیماری سے دوسری کی طرف شفت ہونا شروع کر دیتے ہیں پینفل ہو جاتا ہے اس کے اندر تو اس لیے پوائنٹ ہی آتا ہے کہ آپ نے اس سے بچت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت کامل جو ہوتی ہے کہ جو ناخنوں کی جڑے ہیں یہ جو بیس بنے بند بنا ہوتا ہے ناخنوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسے ناخنوں کی ایک ڈزیز آجتی ہے جس کو ہم پیرونی کیا کہتے ہیں یعنی کہ یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہاتھوں سے ریلیٹیڈ ہوتے ہیں